اسلام علیکم فیوورز ڈراما سیر الخیئی کی نیو اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ بادل جب زندہ کو گال کرے گا تو زندہ اسے بتائے گی کہ سب لوگ اس پر بہت زیادہ شک کر رہے ہیں اور اسے کسی بھی صورت اکیلہ نہیں چھوڑا جا رہا جبکہ دوسری طرف بریرہ آ جاتی اور ساری باتیں سن لیتی ہے اور زندہ کو بھی یقین ہو جاتا ہے کہ بریرہ ضرور اس کی باتیں سن چکی ہے اور اب زندہ اپنے شہر جنار خان کا اعتماد جیتنے کی کوشش کرتی ہے کہ کسی طرح جنار خان کو اس پر بھروس ہو جائے اور اس کے لئے وہ بادل خان کو قربان کرنے سے بھی پیچھے نہیں ہٹے گی کیونکہ وہ جانتے کہ بادل تو پہلے سے ہی خطرے میں ہیں اور اگر وہ یہاں آگے اور اس نے کچھ کیا تو وہ ٹھیک نہیں ہوگا اور ان کا یہ وار خالی نہیں جانا چاہیے اور اس گھر میں صرف دو ہی مرد بچے ہیں ایک جنار خان اور دوسرا برلاس خان زندہ کہتے کہ جنار خان کے آدمی تمہیں دن رات دھونتے ہیں تو بادل کہتا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس اب وقت کام رہ گیا ہے تو زندہ کہتے کہ ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے ہمارے پاس وقت ختم ہو چکا ہے اور اب میں تمہاری کوئی بھی مدد نہیں کر سکتی کیونکہ سب کو مجھ پہ شک ہو گیا ہے بریرہ جو کس کی سارے باتیں سن لیتے ہیں زندہ چلاکی سے اسے بھی اپنے ساتھ شامل کر لیتی ہے اور کہتے کہ تمہارے پاس اچھا موقع ہے ان سب سے اپنا بدلہ لینے کا کیونکہ ان سب لوگوں نے تمہارے ساتھ بہت پرا کیا ہے اور میرے ساتھ بھی تو ہم دونوں کو ایک ساتھ مل کر ان سے بدلہ لینا ہوگا بریرہ زندہ کی بات مان جائے گی جس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ زندہ چنار خان کے پاس جائے گی اور اسے کہیں گی کہ بہت دن ہو گئے آپ بہت پریشان ہیں ایسی کیا وجہ ہے تو چنار خان کہتا ہے کہ تمہارے بادل خان کے جیسے پریشان ہوں اس نے ہمارا جنہ حرام کر رکھا ہے یہ سن کر زندہ کہتے کہ بادل خان میرا نہیں ہے میرے تو بلکہ آپ ہیں اگر آپ کو مجھ بیکی ہے تو میں آپ کی مدد کر سکتی ہوں بادل کو پکڑنے میں یہ سن کر چنار خان حرام رہ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم ایسا کیوں کروگی تو زندہ کہتے کہ میں آپ کے ساتھ مخلص ہوں اس نے آپ کے ساتھ غلط کیا اور میں چاہتی ہوں کہ آپ کو کوئی اور نقصان نہ پہنچائے اور میں نہیں چاہتی کہ آپ کو کچھ ہو زندہ اپنی ان باتوں سے چنار خان کو اپنے جال میں پھسانے والی ہے کیونکہ وہ جانتے ہیں اگر بادل خان پکڑا گیا تو وہ میرا نام بھی لے جائے گا اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ کرے تو میں بادل خان کا قصہ اتمام کر دوں اور جب بادل خان زندہ سے ملتا ہے تو وہ اسے کہتے کہ تم اپنے ساتھ مجھے بھی لے کر جانا ہوگا کیونکہ میں واپس اس گھر میں نہیں جا سکتی یہ سن کر بادل کہتا ہے کہ تم یہ کیسی باتیں کر رہی ہو میں تم اپنے ساتھ نہیں لے کر جا سکتا تو زندہ کہتے گر تم نے ایسا نہ کی اور میں واپس اس گھر میں گئی تو وہ لوگ مجھے مار ڈالیں گے میں اپنا سب کچھ چھوڑ کر تمہارے پاس آئی ہوں اور واپس نہیں جانا چاہتی جب بادل خان مان جائے گا تو اچانک وہاں چنار خان آ جاتا ہے کیونکہ زندہ کے لیے وہاں نہیں آتی بل کے چنار خان کو اپنے ساتھ لے کر آتی ہے تو آپ سب کو کیا لگتا ہے کہ زندہ بادل خان کو پکروات پائی گیا نئی کومنٹس بزرور بتائی گا اس کے ساتھ ساتھ ہی ویڈیو چلے گے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کے علاوہ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں تاکہ مزید نئی ویڈیوز بہت سانی آپ کو مل سکیں تو ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ